ایک مرتبہ حضرت جی مولانا یوسف رحمت اللہ علی ایک جماعت کی تشکیل کر رہے تھے تو ایک شرابی سے تشکیل کی تو وہ جماعت میں جانے کے لیے تیار تو ہو گیا لیکن اس نے حضرت کے سامنے اپنی ایک شرط رکھی کہ حضرت میری ایک شرط ہے میں جماعت میں تو چلوں گا لیکن میری ایک شرط ہے میری شرط یہ ہے کہ مجھ سے بغیر شراب کے نہیں رہا جاتا اور میں شراب لے کر کے جاؤں گا جماعت میں حضرت نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ شراب لے کر چلے جانا لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے اس نے کہا جی حضرت آپ کی کیا شرط ہے حضرت نے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ آپ شراب بیت الخلائی میں بیٹھ کر پییں گے اور کہیں نہیں پییں گے مسجد میں اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی دقت نہیں اس بات سے میں بیت الخلاہی میں بیٹھ کر شراب پیوں گا جماعت گئی مسجد میں جا کے جماعت رکی مشورہ ہوا جب تعلیم ہوئی تو حضرت نے تعلیم میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے شراب ہی کے بارے میں تعلیم شروع کی جتنی احادی شراب کی حرمت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں انہی کی روشنی میں حضرت نے بات کی تھوڑی دیر کے بعد شراب کا تذکرہ سنتے سنتے اس کے دل میں چسکا اٹھا اور وہ حلقے سے اٹھ کر بیت الخلاہ کی طرف گیا بیت الخلاہ کے اندر گیا لیکن خدا کا خوف اس کے دل میں آیا اور وہ بغیر شراب پیئے ہی حلقے میں آ کر بیٹھ گیا پھر اسی طریقے سے مسجد تعلیم ہوتی رہی تھوڑی دیر بعد وہ پھر اٹھا اور اٹھنے کے بعد پھر بیت الخلاہ کی طرف گیا لیکن پھر بھی خدا کا خوف اس کے دل میں رہا اور بغیر شراب پیئے واپس آ کر بیٹھ گیا پھر اسی طریقے سے تعلیم ہوتی رہی اب تیسری مرتبہ وہ اٹھا اور اٹھ کر کے بیت الخلاہ کی طرف گیا دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد بوتل اٹھائی اور زمین میں پٹک کر مار دی حضرت نے یہ منظر دیکھا اور ایک تھنڈی آہ بری اور کہا الحمدللہ اب کام ہو گیا اور وہ شک فوراں وہی سجدے میں گر گیا اور اللہ تبارک و تعالی سے رود ہو کر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی تو دیکھو تبلیغ کی برکت سے تبلیغ کی معنی سے ایک آدمی کی شراب ایسے چھوٹی کہ جو دنیا میں کوئی اس کی ڈاکٹر نہیں چھوڑا سکتا تھا کوئی سائنس دا نہیں چھوڑا سکتا تھا یہ کس سے ہوا یہ تبلیغ کی معنی سے ہوا حضرت کی برکت سے ہوا اس بیان کو لائک کریں اور اس بیان سے متعلق اپنے خیالات ہم سے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں خیر کی بات شیئر بھی